جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دبارت سے پشامدید کہتے ہیں یہاں پر گلیوں کو بازاروں کو ایک دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اپنے نمائندگان کی ہماری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کمپیٹیشن کا حصہ ہے آشکانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اس کو کرتے ہیں اس کو سجانے کا مقصد کیا ہے اور آپ کے اچھے کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی امریلاز ہیں اس کے علاوہ ڈیوریشن پیس ہیں لائٹنگ ہیں بہت ڈیٹیلنگ یہاں پہ کی گئی اوپر نیٹ بھی لگی ہے بہت ڈیٹیلنگ کی ہے اچھا پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں رانہ فہد ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ راہیل سید ہیں فاروق بودلا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندگان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہم آرہیل آپ سے کپتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چھتریاں نیٹ اور بڑی چیزیں اچھی چیزیں مجھے لگ رہی ہیں لائٹنگ ہے یہ کون سا کمپیٹیشن ہوتا ہے مدیہ جیسے ریپی لور کا مینہ سٹار ہوتا ہے بقاعدہ جو آشکانے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ بزاروں کو سجانے کا سلسل شروع کر دیا جاتا ہے بقاعدہ چندہ لیا جاتا ہے بزاروں میں آپس میں کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے بچے نوجوان اس کام میں بڑے برچڑ کے حصہ لیتا ہوں آپ نے دیکھا یہ ایک دن کی مرنی ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے نا یہ لگے ہوتا ہے جبکہ ان کو پتا تھا کہ ارملادو نبی آنیوں سے پہلے ایک ہفتہ دس دن پہلے یہ سجانے کا سلسل شروع ہوا کمپیٹیشن ہوتا ہے پورے لاہور میں کہ کس کا بزار سب سے اچھا سجایا جائے گا اور اس سوالے سے آپ نے دیکھا ایک بڑی گہما گہمی ہے ادھر نوجوانوں نے بڑا خواتین بہت بڑی تعداد بیاں سے گزریں میں ان کو اگر شاملے گفت کروں یہاں پہ کچھ خواتین ہیں بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا کر رہے ہو میں دیکھ رہی ہوں آپ پچھرز بنا رہے ہیں فیس بک پہ لگائیں گے سوشل میڈیا پہ لگائیں گے نہیں اپنے وٹسپ پہ لگائیں گے اچھا تو کیسا لگائیے آپ کا محلہ اس اتنی خوبصورتی سے چل جا ہے یہ ہماشاءاللہ ہر دفعہ اسی طرح سوچتا ہے اچھا کیس طرح آپ سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے نہیں نہیں یہ خود اپنی مارکٹ میں یہ جو ہے نا ساری دکانے یہ خود ہی اپنے پیسے ڈال کے خود پسٹ ہو جاتے ہیں آپ کچھ کہیں گے کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہے خوشی ہوتی ہے لائٹس سیکھ ہے اچھا آپ میں سے کوئی بھی مجھے کچھ شیر ناتِ رسول مقبول کچھ سنانا چاہے گا حمد پاڑی تعلیٰ سنا کیسے مانگے کہا جائے کیسے کہے کیسے مانگے کہا جائے کیسے کہے اور دنیا میں ہج تروا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے امبیاء اولیاء اہل اہلِ بیتِ الْعبی تابعیوں صحابہ پہ جب آبانی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب بہت خوبصورت نات پڑی ہے اللہ آپ کی جو حمد سنا ہے وہ قبول کرے آپ کی بیٹی ہے ہاں جی تو آپ لوگ گھر میں ارینج کرتے ہیں اس طرح کا کوئی مقابلہ اللہ کا شکر ہے میری بچی سکول میں جب پارٹ لیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی نبوت رسول کے لئے کچھ کر سکتے ہیں مہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی ناظرین ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنی نمائندگان کے پاس فاروق آپ نے دیکھا ہم نے بچی سے نات سنی ہے اور یہاں پہ بچوں کا اتنا رش ہے اور خوشی سے بنا رہے ہیں آج کا دن تو آپ لوگ جب ریپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی بہت آسانی ایسے لوگ مل جاتے جو کیمرہ پہ آ کر کچھ اس طرح کے آشار یا نات پڑھنا چاہتے ہوں جی شکریہ مدیہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت بات سعادت کا بہت نہایت ہی غیر معمولی دن ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے انتہائی مذہبی آقیدت و احترام اور خوشی کا اور مسررتوں کا خزانہ لیے ہوئے ہیں تو تمام جو مقاتبے فکر کے لوگ ہیں وہ اس میں بچڑک حصہ لیتے ہیں کوئی نات کا حدیعہ پیش کر رہا ہے کوئی اپنے ناتیا کلام سوفیانہ کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صاف بیان کرنے کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو بچے بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ناتوں میں بڑے مگن ہیں ناتیا کلام پیش کر رہے ہیں سکولوں کے بچے ہیں کالجز کے بچے ہیں تو یہ موقع ہی ایسا ہے ہر بندہ اپنا نظرانہ اقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گلیوں بازاروں کے اگر رونک کی بات کریں تو جیسا کہ وہ نات بھی ہے کہ سن آیا تھے سچ گرنے گلیاں بازار تو ہمیں بازار میں دیکھا یہ ہارا مالا بازار ہے باغبان پورا کا تو لوگوں نے اپنی اقیدت کا اظہار کرتے ہو اس بازار کو بھی بہت سجایا ہے بازار کی تحصیل اور آج کے حوالے سے آرانہ بہت آپ اس باغبان پورا بازار کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے دیکھیں جی آج کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے اس لیے اسے عید ملاد النبی کہا جاتا ہے تو آج کے دن جو ہے وہ اس بازار کو برپور طریقے سے سجایا جاتا ہے یہ ایک روایت ہے لاہور کی کے لاہور کے جتنے بھی بڑے بڑے بازار ہیں آج کے دن ان کو عاشقان رسول کے جانب سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے محبت جو ہے وہ اور عقیدت جو ہے وہ اس کے اظہار کے لیے ان بازار کو بازاروں کو سجایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے نوجوان اور بزرگ تک اس بازار کو سجانے میں جو ہے وہ مسلوب رہتے ہیں اور یہ میرے خیال ایک یا دو دن کا کام نہیں ہے یہ تین سے چار دن لگتے ہیں اتنے بڑے بازار کو سجانے میں اور پوری یہاں پہ کچھ لڑکے ہیں جو نات سنانا چاہتے ہیں آپ نات سنانا چاہتے ہیں آجائے آپ آگے آجائیے جس نے نات سنانا چاہتے ہیں چلے آجائے نام بتائیے پہلے سید اشویل حسن چلیے نات سنان یہ مائک پکڑیے سلیلہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حماما سلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و سبی و بارک و سلیم اللہ حماما سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ اب ہم آگے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ بازار کس طرح سے سجایا گیا اس کی تاریخ کیا ہے آئے یہ زیادہ آگے چلتے ہیں بارہ ربیل اول کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں بازاروں میں جہاں رونکے دوبالہ ہو جاتی ہیں سجایا جاتا ہے لائٹنگ جاتی ہے وہاں پہاڑیاں بھی ہمارے کلچر کا ایک اہم جنس بن چکی ہیں یہ بچے نے بنائی آپ کا نام کیا ہے شجر 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 کس نے انسپائر کیا آپ کو کیوں لگا کہ یہ مجھے بنانا شاہی ہے جیسے ہی سرکار کی آمل کے بیچ جنان اچھا تو آپ نے اس کے اندر یہ جو کلرز ہیں یہ کس طرح بنتی ہے زیادہ ایکسپلین کریں گے یہ بنانا کتنا مشکل ہے بنتا کیسے ہے سب یہ کلر ڈال کے بورے لے بیچ پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے پھر اس کو سکانا ہے پھر لگانا ہے تو بورا اور کلرز کہاں سے ملتے ہیں یہ کپڑے رنگائی والی دکانوں سے ملتے ہیں آپ کو پتا تھا سب چیزیں کہاں سے ملنا ہے اور یہ جو ڈکس آپ نے رکھی ہے کھلونے رکھی ہے یہ چھوٹے مہن بھائیوں میں جی جی سب نے بے دیا آپ کو جی اور چندہ بھی کٹھا کیا آپ نے نہیں کیا امی سے پیسے لیے یا ابو سے ابو سے اب دنے دے دیئے پینسے تو اب کب تک لگانا ہے اسے یہاں پہ یہ بارہ بجے تاک لگ رات کو بارہ بجے تک لوگ آ رہے ہیں دیکھنے جی آ رہے ہیں اور آپ کی تاریف کی ہے لوگوں نے جی چلے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ ایک اور پہاڑی ہے اور بچے نے اسے بنایا ہے آپ کا نام سبھان علی سبھان علی سبھان آپ نے کب سے تیاری شروع کر دی تھی اور کس نے انسپائر کیا کہ آپ نے آج کے روز ایک پہاڑی بنانی ہے ہم نے کال اس کو بنایا تھا کال سے اس کو ہم نے بنانا سٹارٹ کیا تھا تو ابھی ہم نے نو بجے ہینڈی سا کرتے سارا ہم نے بنا لیتی اس کی پہاڑی تو کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے پہاڑی بنانی ہے یا آپ کی دل میں خود یہ بات آئی مارے دیل میں ہوتی بات آئی تھا اچھا تو یہ مکی ماوس آپ نے کس طرح بنا لیا ڈرائنگ کار کے بلے چوک سے چوک سے آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے جی میرے دوست نے بنایا اچھا یہ میں کامرمنس درخواست کروں کی ڈیٹیلنگ دکھا دیں کہ ایک مکی ماوس اس نے بنایا ہے اور وہاں پہ خانہ کعبہ ہے جس کے اردگیت جو ہیں وہ تواف کر رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ 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 پینڈ یہ آپ نے گاؤں گنایا ہے گاؤں کا منظر ہے یہ گاؤں کا پینڈ اچھا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے زو زو بھی بنا دیا اور آپ چار کس نے بنائی یہ ہم سب نے ملکے ٹھیک ہے تو چندہ کہاں کہاں سے اکٹھا کیا سب سے اکٹھا کیا سب سے سب نے دے دیئے پیسے آپ کو ابھی دے نیا ماما سے پیسے لیئے اور بابا سے ابھی لے نیا لے نیا لے نیا اچھا ٹھیک ہے تو یہ کب تک آپ کا رہے گا سب چیزیں یہ رات رات بارہ مجھے یہ کہاں سے لے کے آئے یہ کلرز کیسے آپ کو پتا تھا کیسے بنانے کلرز جی کیسے بنائے یہ کامرے میں کتاؤ سب کو یہ میں پہ لے گئی پتا تھا اور ہی ہم نے دوستوں میں میل کے بنائے تھی اور یہ کلرز کیسے گرین ریڈ بلو یہ کیسے ہوتا ہے یہ پہلے پورے پھر پانی ڈال کے پھر کلر ڈال کے کپڑوں پر چلتا ہے مکس کر بنتا ہے کلر لائے کہاں سے دکانوں سے لائے کون سی دکان سے یہ ادھر ہے پاس گاس بندی کے پاس شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے سبان اور بیس اوف لکھ ناظرین آگے کی چالتے ہیں آپ پورا وازار دکھاتے ہیں کس طرح سے بچوں نے سجایا ہے خواتین بڑے بڑے سب یہاں پر موجود ہیں اور دیکھنے آئے ہیں جو روانک ہیں ربیو لول مہینے کی بارہ ربیو لول کے مہینے کی آئی آپ کو مزید دکھاتے ہیں ربیو لول کے اوپر رش اتنا زیادہ ہے پیڈل چلنے آفراد ہیں ان کو مشکل کا سامنا ہے اپنے بچوں کو لے کر موٹر سائیکل پر لوگ آئے ہیں زیادہ تعداد یہاں پیڈل چلنے ہیں پنجرے کے اندر اور اوپر آپ دیکھ سکتے کتنے زیادہ سٹھے لٹکے ہیں مٹکے لٹکے ہوئے ہیں پرندے ہیں اور اتنا خوبصورت ہی تمام انہوں نے بنایا ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں فات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کتنا مشکل ہے بنانا گھاس اور سب چیزیں بہت دیر لگتی ہے ان سب چیزوں میں بلکل بہت مشکل ہے سارا اس طرح کا سجانہ بہت خوبصورت سجائے بسی کلی یہ ہمارا کلچر ہے لاہور کا یہ تانگے جب چلتے تھے لاہور میں اس کلچر کو جا جا گر کیا گیا اس کا پیہ یہ لگا گیا یہاں پر بھی کبھوکتر رکھے گئے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں لگی اس پورے بزار میں جس کی روایت نہیں ہے جو ہمارا کلچر نہیں ہے جس طرح یہ آپ دیکھتے چھوٹی گاگرے ہیں یہ بھی مٹکیاں ہیں یہ بھی ہماری کبھوکتر رکھے اس کے علاوہ مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں اوپر چھوٹے سے جو ہے وہ اس مچھلیاں بھی ہیں اور کبھوکتر بھی ہیں جی دیکھیں جس رانہ فہد ہیں بار کی یہ سکافت کا حصہ ہے اور جو بزار سے چاہے گیا اس پر سکافت آپ کو نظر آئے گی نبی پاک کیونکہ خوشی کا دین ہے تمام شہری ہیں برچڑ بھر بھر نظر آئیں گے بچے بھی خواتین بھی آپ دے سکھتے ہیں بھر بزار جیم پیک ہوا ہے یہ سکھتے ہیں بڑی میند تھی بزار پہ دے سکھتے ہیں سکھتے ہیں سکھتے ہیں سکھتے ہیں ہمارا کلچر ہے چلی سکھتے ہیں کلچر کو دیکھنے بڑا خوبصورت بزار ہے لہور سے لوگ آتے ہیں بزار میں آتے ہیں یہ رش آپ کو بتا رہے ہیں کہ لہور موجود ہیں اس بزار کو دیکھنے کے لیے محبت میں اکیس ساتھ تک آپ نے اپنا اظہار کرنے اور بزار سے جانے ہیں ان کی خوشی منانی ان کی اوپر فاروق صاحب ہمیں نات سنوانے جارہے ہیں نجیب نات کیا اشار جو ہر مسلمان کی کوشش ہے نبی کریم سن کی شانی اقدس میں اپنا نظران ہے افتر تیز جتنے لوگ میں سب کو بانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نبی کریم سن کی محبت ہے اس کے وہ ایک بیش قدر خزانہ ہے مسلمان کے لئے ہماری کوشش ہے اس دن کی مناسبت سے خاص طور پر چونکہ ہر روز ہی محبت اور عقیدت کا دن ہوتا ہے آج کا جس میں اشار پڑھیں ناتیا کلام پڑھیں درود سلام کے جتنا پڑھیں اتنا کم ہے گزارش کے رنگی بچے تھوڑا کیامرہ کو مجھے جگہ دیں تاکہ میں یہاں پر بریک لوں ناظرین ادھر آپ کو مچنیا بھی نظر آرہی ہیں کبوتر بھی نظر آرہ اور بہت سجایا گیا اور یہاں پر بائک پہ ننھے منھے بچے ہیں نوجوان ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے اور یہاں پہ تل دھڑنے کو جگہ نہیں ملے گی یہاں سے گزرنے کے لئے اور ہم لوگ یہاں پر گکتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے چھوٹی سی سلسلہ